اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ الكریم صحیح البخاری کتاب الوضو باب غسل الرجلین فی النالین و لا يمسحو علن نالین یعنی چپلی پہن کر پاؤں دھونا اور چپلیوں پر مسا نہ کرنا حدیث نمبر ایک سو چھے سٹھ عبید بن جری نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی کرتے نہیں دیکھا انہوں نے پوچھا ابن جری وہ کیا کام ہیں ابن جری نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رکنوں کو نہیں چھوتے سوائے دو یمانی رکنوں کے اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سبتی جوتی پہنتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زردی سے رنگتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں ہوں اور لوگ حلال کو دیکھ کر لبیک پکاریں تو آپ نہیں پکارتے جب تک کہ آٹھویں تاریخ نہ ہو جائے حضرت عبداللہ نے کہا رکنوں کے متعلق یہ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رکنِ یمانی چھوتے دیکھا تھا اور سبتی جوتے جو میں پہنتا ہوں تو اس کے متعلق یہ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وہی جوتے پہنا کرتے تھے کہ جن پر بال نہ ہوتے اور انہی میں وضو کیا کرتے تھے اس لیے میں انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں اور زردی جو ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس سے رنگتے تھے اور میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ اس سے رنگوں اور لبیک جو میں آٹھویں تاریخ کو پکارتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا وقتے کہ آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر اٹھنا کھڑی ہوتی لبیک پکارتے نہیں دیکھا اس باب میں زمنا ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ جوتی جو سارے پاؤں کو نہ ڈھاپے جیسے چپلی اور سلیپر آیا اس پر مسا جائز ہے یا نہیں موزے جراب جو پاؤں کو ٹکنوں یا اس کے اوپر تک چھپا لیتے ہیں ان پر مسا کرنا جائز ہے فقہانے موزے اور جراب پر بوٹ وغیرہ کو قیاس کرنے کے متعلق اختلاف کیا ہے بعض نے اس قیاس کو جائز سمجھا ہے اس لیے ان کے نزدیک ایسے بوٹوں پر جو ٹکنوں یا ان کے اوپر تاکاتے ہوں مسا کرنا جائز ہے اور بعض نے نہیں ترمزی نے اس قیاس کو صحیح قرار دیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں خاموش ہیں انہوں نے اس کے متعلق کوئی حدیث اپنی رائے بیان نہیں کی کوئی حدیث یا اپنی رائے بیان نہیں کی امام مصوف اس باب میں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ شعر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا اس قدر خیار رکھا ہے کہ باوجود جوتی پہننے کے پاؤں دھوئے ہیں کیونکہ اس میں پاؤں کو زمین کی گرد و غبار لگ جانے کا احتمال باقی رہتا ہے اصل مسئلہ مسئلہ کے متعلق بحث آگے ہے اس رواے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کا کس قدر شوق تھا ہر مسلمان کو یہی شوق ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضوحو اور آپ کی نماز کی طرح نماز حضرت ابن عمر کا عمل دار آمد بیان کر کے امام بخاری نے یہی عمر ذہن نشین کرانا چاہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید و مجید